آگرہ میں کرونا کا کہہ دلاتار جاری ہے اس بار کرونا نے اپنا نشانہ آگرہ کی سینٹرل جیل کو بنایا ہے سینٹرل جیل میں دس قیدی کرونا پوجیٹیب نکلنے سے جیلے میں ہڑکم مچ گیا ہے دراصل آپ کو بتا دیں تین مئی کو سینٹرل جیل میں بند قیدی بریم نام کے قیدی کی حالت خراب ہوئی تھی جس کے بعد اس کے کرونا ٹیسٹ میں وہ کرونا پوجیٹیب پایا گیا تھا نو مئی کو قیدی ورین کی موت ہو گئی ورین کی موت کے بعد پورے سینٹرل جیل میں ہڑکم مچ گیا بعد میں چودہ قیدی اور تیرہ جیل سٹاف کا کرونا ٹیسٹ کرویا گیا کرونا ٹیسٹ کے بعد دس قیدی کرونا پوجیٹیب پائے گئے فلحال سو قیدیوں کو کورنٹائن کیا گیا ہے فلحال سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ آخر جیل کی سلاکوں کے پیچھے کرونا کیسے پہنچ چکا ہے دیکھیں جیسا آپ لوگ عفقت ہیں ایک بندی کو تین تاریخ کو یہاں سے ایسین میڈیکل کالیج میں شفٹ کیا گیا تھا تبیت خراب ہونی کے وجہ سے جس کی بعد میں ڈیتھ ہو گئی تھی برین سٹروک کی اس کو پرابلم تھی اس کے بعد جب سیمپلنگ کرائے گئی ستائیس لوگوں کے جس میں سے تیرہ ہمارے سٹاف تھے اور چودہ بندی تھے تو اس سیمپلنگ کے ریزلٹ میں فائنالی جو کل آؤٹکم آیا ہے دس بندی جو ہیں اس میں پوزیٹیو پائے گئے ہیں چار بندی اس میں سے نیگٹیو ہیں اور جو ہمارے تیرہ سٹاف کے لوگ تھے وہ بھی سبھی نیگٹیو ان کی ریپورٹ آئی ہے ایسے میں حالانکہ ہم لوگ پہلے سے بہت احتیاط برت رہے تھے سٹاف کو اور عدیت ستکتہ برتنے کے لئے نردیشیت کیا گیا ہے جہاں تک اس چیز کا پریشن ہے کہ کیسے اندر سنکرمن آیا تو یہ ابھی میرے خیال سے اس پہ کچھ بھی کہنا جلدوازی ہوگی کیونکہ جو ہمارا سٹاف ریگولر آتا ہے باہر کیمپوس میں ہی رہتا ہے کہیں باہر بہت زیادہ لوگ نہیں رہتے تو ان سبھی کا ہم لوگ سیمپلنگ کرائیں گے اس کے علاوہ جو سامان باہر سے آتا ہے جیسے دودھ روز باہر سے آتا ہے تو حالانکہ اس کو سب سینٹائز کر آکے اور ایک جو ایس او پی ہے اس کو پورا فالو کیا جاتا ہے لیکن اب اس کے بعد سے ہم لوگ اور ادھیک سترکتہ اس میں بڑھتیں گے تاکہ کسی بھی طرح سے سنکرمن کا اندر آگے فیلا ہونے سے روکا جا سکے اندر سینٹائزیشن ہم لوگ بیچ بیچ میں کراتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ہمارا جو کیمپوس ہے جہاں ہمارے سارے سٹاف کے لوگ رہتے ہیں ابھی بیچ میں ہم لوگوں نے حال ہی میں ان کے سارے گھر بھی ایک سنسطہ کے ماجم سے سب سینٹائز کر آئے اپنا آفیس اور ساری چیزیں یہ سب سینٹائزیشن بیچ بیچ میں ہم لوگ کراتے رہتے ہیں ریگولر انٹربل پہ